بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج چوبیس سبتمبر اور منگل کا دن ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس نظام کو اس حکومت کو اور چند شخصیات کو بچانے کے لیے سردھڑ کی بازی لگا دی ہے اور انہوں نے ایک ہی روز میں آج چوبیس سبتمبر کو شروع ہونے والے ہفتے سے لے کر تیس سبتمبر تک چار اہم ترین کیسز جو ہیں وہ فکس کر دی ہیں اور ان کے جو بنچز کی تشکیل دی گئی ہے اس کے نتیجے میں بھی دکھائی دے رہا ہے کہ بہت سے معاملات کو وہ سیٹل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اسی ہفتے کے اندر اندر کہ جب تیس تاریخ کو پرائم انسٹر شباز شریف وطن واپس پہنچیں اور اگلے ہی ہفتے قومی اسمبلی سینٹ کے اندر دوبارہ سے آئینی طرح امیم کا پیکیج پیش کرنے کے لیے کمپین شروع کی جائے کوششیں شروع کی جائیں تو اس وقت تک جو بنیادی قانونی آئینی تقاضے ہیں عدالت وہ پورے کر کے بیٹھی ہوئی ہو لیکن دوسری طرف جو ہے کہ لاہور اور سندھ ہائی کورٹ کے اندر بڑی اہم ترین پٹیشنز فائل ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں صدارتی حکم نامے کو کال ادم قرار دیا جا سکتا ہے یا اس کی اوپر سٹے آرڈر دیا جا سکتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر قاضی فائزہ صاحب کی دوساری کوششیں کیا رنگ لائیں گی یا کیا اسے پیش رفت ہو سکتی ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور دوسرا جو بھی اس تاریخ جو ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر بھی اور الیکشن کمیشن آب پاکستان کے اندر بھی آج جو ہے کہ اسلامباد کے الیکشن ٹربنل کے اوپر جو ہے کہ یہ دنگل جو ہے کہ وہ لگایا جائے گا الیکشن کمیشن آب پاکستان جو ہے کہ وہ اسلامباد کے تینوں حلقوں سے متعلق جو الیکشن ٹربنل کے خلاف درخواستیں آئیں تھی نون لی کے کامیاب امیدواروں کی اس کی اوپر سماد کرے گا کیونکہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے پہلے فیصلے کو کل ادم قرار دیتے ہوئے واپس ان کو بھی دیا تھا دوسری طرف اسی چیف جسٹس کے فیصلے کو پی ٹی آئی کے تینوں امیدواروں نے جو ایکشل کامیاب ہوئے تھے لیکن ان کو ہرا دیا گیا تھا انہوں نے اس ایک رکنی بینچ کے فیصلے کو چیلنج کیا اور اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ہی دو رکنی بینچ گل حسن اور انگزیب اور عرباب طاہر کی جو یہ مشتمل ہوگا یہ اس کی سماعت کرے گا ایک رکنی بینچ کے خلاف اپیل پر اور اگر یہ دو رکنی بینچ جو ہے یہ الیکشن کمیشن اب پاکستان کو ہائی کورٹ کے حتمی فیصلے در اگر کام سے روک دے گا تو پھر الیکشن ٹربنل کی اوپر الیکشن کمیشن اب پاکستان کوئی فیصلہ نہیں کر سکے گا اور اگر یہ دو رکنی بینچ جو ہے یہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیتا ہے اور الیکشن ٹربنل جو جسٹس تاریخ محمود جہنگیری پر مشتمل تھا اس کو بحال کر دیتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن اور نون لی کے تینوں امیدواروں کے لیے جو ہے یہ بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی یہ آج چوبیس تاریخ کو ہی اسلامباد ہائی کورٹ میں فیصلہ ہونا ہے اور اسی طرح سے چوبیس ہی تاریخ کو آج ممکنہ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جو چیئرمین پاکستان تاریخ انصاف عمران خان نے درخواست دی ہوئی تھی اس پر فاقی حکومت سے جتو جواب طلب کیا گیا تھا واضح ہدایات کے ساتھ وہ جواب آج پیش ہونا ہے اور اس کی اوپر بھی سماعت ہونی ہے تو یہ آپ کو اسلامباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشنر پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ میں آپ کو یہ بیق وقت اہم ترین کیسز جو ہیں کے نظر آ رہے ہوں گے اس ساری صورتحال کے اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں کہ وہ ایک مرد مجاہد کی طرح میدان میں آئے ہیں قاضی فائصہ صاحب نے جو حکومت کے ساتھ نیکسس بظاہر دکھائی دے رہے ہیں ان کا اور صدارتی حکم نامے کے فوری بات جب بھی صدارتی حکم نامے پر آسیب الہزرداری صاحب نے دستخط کیوں گے ابھی دستخطوں کی سیاہی خوشک نہیں ہوئی تھی کہ قاضی فائصہ صاحب نے فوری طور کی اوپر سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ آہ پروسیجر ایک کے تحت جتین رکنی کمیٹی تھی اس کی تشکیل تبدیل کر دی اور اس میں جسٹس امین الدین کو شامل کیا اس سارے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا اور اس خط میں آہ تین چار بڑی اہم باتیں کی گئی ہیں ایک تو آہ انہوں نے یہ تھا کہ یہ فل کورٹ اجلاس یا کمیٹی پرانی جب تک بھال نہیں ہوتی وہ اس کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے اور وہ بیٹھے بھی نہیں اور ان کی عدم موجودگی میں قاضی فائصہ نے جسٹس امین الدین کو ساتھ اپنے بٹھا کر آہ پنجاب میں الیکشن ٹربنل سے متعلق تو آلڑی پہلے سے ہی کیس چوبیس سپتمبر کو سپریم کورٹ میں فکس ہے آج اس کے اوپر جو ہے کہ قاضی فائصہ صاحب امین الدین صاحب مندخیل صاحب نائم افطر افغان صاحب اور اکیل اباسی صاحب جو ہے کہ یہ سماعت کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو بڑے اہم کیسز کی سماعت جو ہے کہ وہ فکس کر دی قاضی فائصہ صاحب نے ایک ستائیس سپتمبر کو جو ایک تیس سپتمبر کو سوری جو سکسٹی تری اے کی تشریح کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا چیف جسس عمرت عبدیال کی سربائی میں پانچ شکری بینچ نے جو ہے کہ اس کو قدی فیصلہ دیا تھا کہ تیس سٹ اے کے تیت اگر کوئی بھی رکنے اسمبلی پارٹی ڈسپلن کی خلاب برزی کرتا ہے اور بوڈ دیتا ہے تو وہ بوڈ نہیں گنا جائے گا اور اس کو نہل قرار دیا جائے گا اس کے حوالے سے رویو پٹیشن فائل ہوئی ہے اس میں بھی قاضی فائزی صاحب اور جسٹس منیب اختر جسٹس امین الدین جسٹس جمال مندخیل جسٹس میاں مظر عالم میاں خیل جو ہیں یہ اس کے اندر شامل ہیں میاں خیل صاحب جو ہیں کہ یہ ڈھاک جائے ہیں یہ اس بینچ میں بھی شامل تھے جس نے پہلے یہ کیس سنا تھا اس میں جمال مندخیل صاحب اور میاں خیل صاحب اس میں شامل تھے دونوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا اور وہاں پہ چیف عمر اطاب اندیال جسٹس منیب اختر اور جسٹس اجازہ لیسن کی رائے تھی کہ یہ بوڈ شمار نہیں ہوگا تو اس کیس میں بڑی انٹریسٹنگ صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے نکالا گیا تھا اور اب جو ہے کہ اس میں بینچ میں شامل کیا گیا ہے کہ بھی اس بینچ میں بھی یہ شامل تھے تو جسٹس منیب اختر جو ہے کہ اسی نکتے کے اوپر جس نکتے پہ منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا ہے اس نکتے پہ اس بینچ سے اپنے آپ کو الگ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ اس کمیٹی کو آئینی اور قانونی حیثیت جو ہے کہ اس کی مشکوق ہے تو اس حوالے سے یہ بینچ ٹوٹ بھی سکتا ہے یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے یہ بینچ اگر ٹوٹ گیا تو پھر دوبارہ کیا قاضی فائزہ صاحب اور امین الدین صاحب جو ہے کہ وہ اس میں کسی اور رکن کو شامل کریں گے کسی جج کو شامل کریں گے یا پھر کیا معاملہ ہوگا یا اس سے پہلے جو ہے کہ کوئی بھی ہائی کورٹ اگر صدارتی حکم نامے کی اوپر سٹے آرڈر دے دیتی ہے تو پھر کیا معاملہ ہوگا یہ سارے سوالات اف اینڈ بٹس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن قاضی فائزہ صاحب جو ہے بغیر دائیں بائیں دیکھے آنکھیں بند کیے جو ہے وہ بالکل ناک کی سیدھ میں جو ان کا حدف ہے اس کے حصول کے لیے بھاگم بھاگ جو ہے کہ آگے بڑھ رہے ہیں دوسرا کیس جو اس کمیٹی نے فکس کیا وہ آرڈیو لیگ کیس ہے اور اس میں منصور علی شاہ صاحب کی صرف رائی میں بڑی جو ہے کہ انہوں نے ٹیکنیکل گیم ڈالی ہے اور ان کے ساتھ جسس ایہا فریدی صاحب کو ڈالا گیا ہے جسس امین الدین جسس جمال مندخیل اور جسس مسرط حلالی اب یہ کیس براہ راست آرڈیو کون ریکارڈنگ کرتا ہے کون لیگ کرتا ہے پاکستان میں سب کو معلوم ہے تو وہاں بھی منصور شاہ صاحب کو آگے کر دیا اور یہ ایہا فریدی صاحب کو تین جو ہے وہ اپنے بندے بھی وہاں بٹھا دی ہیں تو تب جو چاہے ان تین کے ذریعے جو فیصلہ لیا جا سکتا ہے تو بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ ایک طرف ہارس ٹیڈنگ کا راستہ کھولنا ہے جو ارکان کو اغوا کیا جا رہا ہے جبری طور کی پر حمایت اصل کرنی کوشش کی جا رہی ہے اس کا راستہ کھولنا ہے اور دوسری طرف جو آڈیو ریکارڈ کرنے والے اور لیک کرنے والے ہیں ان کو اسلامباد ہائی کورٹ کے آہ فیصلوں سے یا اس کی کاروائی سے بچانا مقصود دکھائی دیتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو اس میں نظر آئیں گی اب معاملہ جو ہے کہ وہ آگے بڑے گا کیسے جسس منسوس شاہ کا خط جو ہے بڑا آہ لیگل ایک اس کو ڈاکومنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ اجلاس بلائیں یا کمیٹی بحال کریں اب فل کورٹ اجلاس کیوں بلانے کا مطالبہ کر لیں کیونکہ پریکٹس انسیجر ایکٹ کے اوپر فل کورٹ جھہرنگ ہوئی تھی اور پوری عدالت نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا تھا رولز کے اندر جو ترمیم ہوئی تھی اور اس ایکٹ کو جائے کہ تسلیم کیا گیا اس لیے کہ جمہوری اقدار فروغ پانی شاہی ہیں لیکن جسس منصور شاہ یہ کہتے ہیں کہ صدارتی حکم نامے کے فوری بات چند ہی گھنٹوں کے اندر شاہی یہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا اس نوٹیفکیشن کے حوالے سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی نہ ان سے مشاورت کی گئی نہ ہی جو پہلی کمیٹی میں جو تین رکن تھے چیف جسس قاضی فائدسہ منصور علی شاہ اور مریب اختر اب ان میں سے مریب اختر کو کیوں نکالا کوئی وجہ نہیں بتائی مریب اختر ریگولر اجلاس کے اندر شریک ہو رہے تھے اگر وہ غیر حضر ہوتے یا ان کا نون کوپریٹیو رویہ ہوتا تو پھر تو سمجھ میں آتا تھا لیکن بغیر وجہ بتائی ان کو نکال دیا گیا پھر ان کے بعد جسس یہ یا فریدی سینئر ترین ہے ان کو شامل نہیں کیا گیا اس میں بھی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی اور اس کے بعد جسس سمین الدین جو ہے ان کو شامل کر لیا گیا اور جسس سمین الدین وہ جج ہے جن کے بارے میں ابھی آٹھ رکنی بینچ نے جو پخصوص تشیستوں کے والے سے تھا اس کے اندر جسس سمین الدین اور جسس نیم اختر افوان جنہوں نے اپنے فیصلے کے اندر یہ لکھا کہ اگر کوئی غیر آئینی فیصلہ ہوتے حکومتی دارے اس پر عمل نہ کریں اس کو آئین میں رکاوٹ انصاف کی راہ میں رکاوٹ کرا دیا اس آٹھ رکنی بینچ نے فیصلے کے اندر اپنے اور یہ کہا ہے کہ آہ یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں بیسیکلی یہ آ رہا ہے یہ نامناسب انہوں نے الفاظ اور زبان آہ استعمال کی یہ لکھا گیا اب اس کو لے کر جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور کشبکلا جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ریفرنس بھی فائل کر رہے ہیں تو ایسے جج کو ان کے بارے میں سپریم کورٹ کا آٹھ رکنی آہ جو آہ بینچ بڑا بینچ آپ کہہ لیں اس کو وہ جو ہے کہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں ان ججز کو جو ہے کہ اتنی اہم کمیٹی کے اندر جو ہے ممیوریشپ دی گئی ہے اس حوالے سے جو ہے کہ انہوں نے یہ آہ اکھا کے کمیٹی میں جو چناؤ کا غیر جمہوری طریقہ اختیار کیا گیا یہ ون مین شو کو مضبوط کر رہا ہے یا اس کا جو ہے کہ رویہ دکھا رہا ہے اور فل کوٹ نے کی کوئی کمیٹی اور ایکٹ ہوتا ہے کیا تھا اب آہ خود کمیٹی قائم کر دی گیا خود چیف جسٹس صاحب نے کر کے اس فل کوٹ کی بھی اور سپریم کوٹ کو بھی انڈرمائن کیا گیا ہے تو اس لیے یہاں تو فل کوٹ اجلاس بلائے جائے اس کے اندر یہ سارے رولز ڈسکس کیا جائیں اور پھر یہ دیکھا جائے کہ کمیٹی تین رکنی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے تو یہ ساری صورتحال جو ہے کہ اس وقت بنی ہوئی ہے اور قاضی فائصہ صاحب چاروں اطراف کے اندر بڑی مشکل کے اندر ہیں وہ ہر آئینی غیر آئینی طریقہ جو ہے استعمال کر کے کسی طور کی اوپر بھی ہے ان ہفتے دس دن کے اندر حکومت کو وہ ایک کانسٹوشنل ریلیف دینا چاہتے ہیں جس کی بنیاد کا ہارسٹریڈنگ ہو سکے وفاداریاں خریدی جا سکے ان لوگوں کو اغواہ کیا جا سکے لوگوں کو چاہے ان کی آڈیو ریکارڈ کی جائیں ویڈیو ریکارڈ کی گئیں کسی کو نہ پوچھا جائے اور کھل لم کھلہ چھٹی دی جائے ان اداروں کو اپراد کو کہ جو ان ساری سہولتکاری کے اندر اہم کردار دا کرتے ہیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو ایک طرف اور دوسری طرف جو ہے کہ وہ اسلام آئی کورٹ کے اندر لاہور آئی کورٹ کے اندر سندھ آئی کورٹ کے اندر جس قسم کی پیٹیشنز ہیں ان پیٹیشنز کی اوپر اگر فیصلے آئین اور قانون کے مطابق آتے ہیں تو یہ سارا کا سارا پروگرام دھرہ کا دھرہ رہ جائے گا اور بقول شہر عبد المروض یہ سارا کا سارا پروگرام جو ہے وہ وڑ سکتا ہے اب معاملہ جو ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک معاملہ اور بڑا اہم عمران خان کی بریعت رہائی کے حوالے سے آہ دو تین کیسز جو ہیں کہ وہ بھی چل رہی ہیں ایک تو عمران خان کی ایف آئی اے جو توشہ خانہ کیس تھا کر دیا گیا کہ وہاں بھی ان کا ابھی چالان پیش کر دیا گیا اور اس کے اندر گواہوں کی فیرض دے دی گیا چوبیس گواہ ہیں اور ان کی جو درخواست زمانت تھی کہا گیا جی یہ نیب عدالت کے لیے تھی تو یہ تو غیر محصر ہوگی اب تو ایف آئی اے عدالت ہے اور نیب قانون ان کے تحت درخواست تھی اب یہ ایف آئی اے اور دوسرے جو قوانین ہیں ان کے تحت درخواست ہونی چاہیے تو وہ نی درخواست دائر کر دی گئی اب جو ہے کہ اس کی جو ہے کہ اسی ہفتے جو ہے کہ نوٹسز کر دیا گیا اور اس کی جو سمات ہونی ہے دوسری طرف عمران خان صاحب نے آہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے آہ قاضی فائزہ صاحب کی اوپر ایک بار پھر ادم اعتماد کیا گیا ہے اور یہ کھا گیا ہے جی کہ اس کمیٹی کو جو نہیں بنائی ہے اس کو خط لکھا گیا کہ قاضی فائزہ صاحب پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی چیئرمنز مطلق جتنے کیسے ان سے خود الگ رکھیں کیونکہ ریفرنس کا حوالہ دیا گیا اور پھر قاضی صاحب کی اہلیہ جس قسم کے بیانات خطوں کے دابت کرتی رہی ان کا حوالہ دیا گیا کہ اس سے بائس نیس جو ہے کہ نظر آتی ہے تو صورتحال اس وقت یہ بن چکی ہے کہ ایک طرف عدالت کے اندر کھلم کھلا محاز کھل چکا ہے جو ججز آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اپنی آئین اور قانونی لیلائی لڑ رہے ہیں اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں دوسری طرف قاضی صاحب جو ہے کہ وہ ایڈ آگ جیجز کا سارا لے رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں جس طرح سے بھی کر رہے ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ حکومت کو اس نظام کو اور اس الیکشن کمیشن کو یا حکومت کو اس نظام کو بچا لیں جنہوں نے پورا کا پورا انتخابی عمل مینج کر کے جو ہے کہ یہ کام کیا تھا اب یہ الیکشن حوالے سے بہت سی باتیں چل رہی ہیں کہ جی کہ وہاں بھی کچھ چیزیں مینج کر لی گئی ہیں وہ بھی آج چیزیں سامنے آ جائیں گی تو اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر الیکشن ٹربنل کا فیصلہ سپریم کورٹ کے اندر الیکشن ٹربنل کا فیصلہ اور پھر سندھ اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر صدارتی حکم نامے کو جو چیلنج کیا گیا ہے اس کی اوپر سٹے آرڈر آتا ہے یا نہیں آتا یہ تین وہ چیزیں ہیں جو آج کے بعد آگے جو سیاسی معاملات آئینی معاملات قانونی معاملات جہوں گے ان کی سمت تیین کریں گے اور انتخابی معاملات جہیں گے ان کی سمت تیین کریں گے کہ اب معاملات آگے کس طرف جائیں گے اور یہ سارا کا سارا داروں مدار جو ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے پر دکھائی دے رہے تو لٹسی دیکھتے ہیں کیا ڈیولمنٹ ہوتی ہیں آج ایسا کے لئے اتنا ہی خالے چمیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ